اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکیشن کریں گے انگرو فرٹریلائزر لیمیٹڈ کی کیونکہ ایک بڑا اچھا ٹریڈنگ سیٹ اپ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ہم نے بائی کس جگہ پہ کرنا ہے ہمارا ٹارگٹ پرائس کیا ہوگا اس کے حوالے سے ہم ڈیٹیل میں ڈسکیشن کریں گے بیسے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہم اپنی ڈسکیشن کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کون سا ٹریڈنگ سیٹ اپ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے یہ میں نے ایک لائن ڈراؤ کی ہے جو کہ اس کی اپ ٹرینڈ کی لائن ہے اچھا اپ ٹرینڈ کا جو اپر چینل ہے وہ بھی میں نے ڈراؤ کر دیا اب اپ ٹرینڈ میں کیا ہوتا ہے اپ ٹرینڈ میں ہائر لوز لگ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو اس کے جو ہائر لوز ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے لو پوائنٹ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جہاں میں نے ایک ایرو ڈراؤ کیا ہے یہ اس کا پہلا لو پوائنٹ ہے اس کے بعد آپ آئے تو دیکھیں یہ جو میں نے ایرو ڈراؤ کیا ہے یہ اس کا دوسرا لو پوائنٹ ہے اور یہ اس کا تیسرا لو پوائنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر لو پوائنٹ پیچھلے لو پوائنٹ سے اوپر ہے ہے تو جو جب ہائر لوز لگیں تو سٹاک اپ ٹرینڈ میں ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ سٹاک جو ہے یہ ایک بہت ہی پیارا سا اپ ٹرینڈ بنا رہا ہے اور اپ ٹرینڈ میں موف کر رہا ہے ٹھیک ہے دوسری چیز جو بڑی انٹرسٹنگ ہے اب میں تھوڑا سا جو اس کا تیسرا لو پوائنٹ ہے اس کے قریب جو ہے میں تھوڑا زوم ان کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ یہ جو کینڈل ہے اس کینڈل کو دیکھیں ایک چھوٹی سی جو کینڈل بنی ہوئی ہے آپ کے سامنے یہ والی کینڈل یہ کینڈل بڑی انٹرسٹنگ کینڈل ہے ٹھیک ہے کیوں انٹرسٹنگ ہے جب پرائیس نیچے کی طرف آ رہی ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے سے 176 پہ یہ سٹاک موف کر رہا تھا اور 176 سے یہ سٹاک جو ہے وہ نیچے کی طرف آیا آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے نیچے کی طرف جو ہے وہ آ رہا تھا جب نیچے کی طرف یہ سٹاک آیا تو اس نے یہ کینڈل بنائی یہ کینڈل جو ہے اس کو کہتے ہیں ہیمر فارمیشن ٹھیک ہے جب پرائیس نیچے گر رہی ہو اور ہیمر فارمیشن بنے ٹھیک ہے میں لکھ بھی دیتا ہوں آپ کے سامنے یہ جو کینڈل بنی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں ہیمر فارمیشن ٹھیک ہے جب پرائیس نیچے گر رہی ہو اور ہیمر فارمیشن بنے تو اس کا مطلب ہے اب بولیش ریورسل ہوگی بولیش ریورسل کا مطلب ہے کہ اب پرائیس جو ہے وہ اوپر کی طرف جائے گی ٹھیک ہے تو پہلی چیز تو ہم نے یہ دیکھی کہ اس وقت انگرو فرٹلائزر جو ہے وہ اپ ٹرینڈ میں موف کر رہا ہے وہ ہم نے سمجھ لیا دوسری چیز میں نے آپ کو یہ پتائی کہ اس نے ہیمر فارمیشن بنائی ہے جو کہ جو کہ بولیش ریورسل فارمیشن ہوتی ہے تو ہمارے پاس ایک بہت اچھا ٹریڈنگ کا سیٹ اپ جو ہے وہ بن چکا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے تو ٹریڈنگ سیٹ اپ سمجھ لیا اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ ہمارا بائی پرائس کیا ہوگا اور ہمارا ٹارگٹ پرائس کیا ہوگا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو پتا تھا چلوں کہ آپ میں سے وہ لوگ جو خود بھی سکسیسفولی ٹریڈ کر کرنا چاہتے ہیں سکسیسفولی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ سیکھنا چاہتے ہیں آپ میرا سٹاک مارکٹ کورس جوائن کر سکتے ہیں جس میں ٹیکنیکل انیلسی بھی سکھاتا ہوں جس میں فنڈامینٹل انیلسی بھی سکھاتا ہوں اور میں اپنے میمبرز کو اپنے پریمیوم ورس ایپ گروپ میں ایڈ کر لیتا ہوں جہاں میں اپنے انیلسیز بھی شیئر کر رہا ہوتا ہوں جہاں میں ان کو گائیڈ بھی کر رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو پورا کورس ہے اس کی فیس صرف آٹھ ہزار پہ ہے اور یہ ورس ایپ نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے اس ورس ایپ نمبر پہ آپ ٹیکس کر کے اس کورس کا حصہ بن سکتے ہیں اور ایک سکسیسفول ٹریڈر اور انویسٹر بن سکتے ہیں تو واپس آتے ہیں ہم اپنی ڈسکیشن کی طرف ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ ٹریڈنگ سیٹ اپ جو بن رہا ہے وہ کیا ہے ہم نے ڈیٹیل میں سمجھ لیا دیکھیں اب جو سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ سٹاک اس وقت کے قریب ہے اس وقت اس کی جو پرائس ہے ون فیفٹی فور پائنٹ ڈبل ٹو روپیس پر کلوز ہوئی ہے ہم اگر اس کو اس کی کرنٹ پرائس پر بائی کر لیتے ہیں تو ہمارا جو مینیمم ٹارگٹ پرائس اگر ہم رکھیں مینیمم جو ہمارا ٹارگٹ پرائس ہوگا اس کی جو بہترین سی جو ریزسٹنس پڑھ رہی ہے وہ تقریباً پڑے گی ون سیمٹی ٹو پائنٹ نائن ون روپیس پر ٹھیک ہے تو ہماری سٹرٹیجی کیا ہوگی ہماری سٹرٹیجی یہ ہوگی ہم نے اس کو جس کی کرنٹ پرائس ہے ون فیفٹی فور پائنٹ ڈبل ٹو روپیس اس پر خریدنا ہے اور ہم نے اپنا ٹارگٹ پرائس رکھنا ہے ون سیمٹی ٹو پائنٹ نائن ون روپیس کیونکہ ون سیمٹی ٹو پائنٹ نائن ون روپیس جو ہے وہ اس کا جو اپٹرینٹ کا جو اپر چینل ہے اس کی تقریباً اس وقت کرنٹ لائن بن رہی ہے تو کم سے کم ہم نے ٹارگٹ پرائس رکھنا ہے ون سیمٹی ٹو پائنٹ نائن ون روپیس تو یہ تھی ہماری ڈسکیشن انگرو فرٹیلائزر کے حوالے سے اگلی ویڈیو تک کے لیے میں تک سے خدا حافظ فیمان اللہ